امثال کی کتاب کا تعارف اس کے بعد نہ صرف مذہبی اخلاقیات کی باتیں ہیں بلکہ خوش اخلاقی، عداب و عطوار اور عقل عامہ کی باتیں بھی ہیں چھوٹے چھوٹے معقولوں میں قدیم اسرائیلی استادوں کی بصیرت اور معاملہ فہمی نظر آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ خاص حالات میں ایک صحبہ حکمت کیا کرے گا ان میں سے بعض کا تعلق خاندانی تعلقات سے اور بعض کا تعلق کاروباری معاملات سے ہے کچھ معقولے وہ بھی ہیں جو سماجی اور معاشرتی تعلقات میں تکلفات اور عداب مجلس کا بیان کرتے ہیں اور کچھ ضبط نفس کی ضرورت بیان کرتے ہیں اس کتاب میں انکساری، صبر و تحمل، غریبوں کا احترام اور دوستوں سے وفاداری جیسی خوبیوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے امثال کی اہمیت اسرائیل کے بعد شاہ سلمان بن دعوت کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے اکلمندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بکشنے کے لیے تاکہ دنا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہم آدمی درست مشورت تک پہنچے جس سے مثل اور تمثیل کو دناوں کی باتوں اور ان کے موموں کو سمجھ سکے نوجوان کو نصیحت خداوند کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق، حکمت اور تربیت کی حکارت کرتے ہیں اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر کیونکہ وہ ترے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور ترے گلے کے لیے تاؤں کھوں گی اے میرے بیٹے، اگر گنیگار تجھے پھس لائیں تو تغرہ زمان نہ ہونا اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل ہم خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں اور چھپ کر گناہ کرنے کے لیے نہق گاد لگائیں ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچہ نگل جائیں جس طرح پتال مردوں کو نگل جاتا ہے ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہمارے ساتھ مل جا ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی تو آئے میرے بیٹے تو ان کے ہمراہ نہ جانا ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دھوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچانا ابس ہے اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے داک میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گات لگاتے ہیں نفع کے لالچ کی راہیں ایسی ہیں ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے حکمت پکارتی ہے حکمت کوچے میں زور سے پکارتی ہے وہ رستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پرحجوم بزار میں چلاتی ہے وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے آئے ندانو تم کب تک ندانی کو دوست رکھو گے اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھے بازی سے خوش رہیں گے اور احمد کب تک علم سے عداوت رکھیں گے تم میری ملامت کو سن کر باز آو دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈھیلوں گی میں تم کو اپنی باتیں سکھاؤں گی کیونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا میں نے ہاتھ پھلایا اور کسی نے خیال نہ کیا بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو نہ چیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی ہے اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہس ہوں گی اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو ٹھٹھا ماروں گی یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگھولے کی طرح تم کو آ لے گی جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تا وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پاؤ گے اس لیے کہ انہوں نے علم سے ادھاوت رکھی اور خدا ان کے خوف کو اختیار نہ کیا انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حکیر جانا پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغل والی ان کی حلاقت کا باعث ہوگی لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے ندر ہو کر اتمنان سے رہے گا آمین امسال کی کتاب باب نمبر دو حکمت کے انعامات آئے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پشیدہ خزانوں کی تو تو خدا مند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خدا مند حکمت بکشتا ہے علم و فہم اسی کے موں سے نکلتے ہیں وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست روح کے لیے سپر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگے بھانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرہوب ہوگا تمیز تیری نگے بان ہوگی فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کچھ گھو سے بچائے جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلے جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑی ہیں تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائے یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پتال کو جاتی ہیں جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا تاکہ تُو نیکوں کی راہ پر چلے اور سادکوں کی راہوں پر قائم رہے کیونکہ راستباز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں عباد رہیں گے لیکن شریل زمین پر سے کار ڈالے جائیں گے اور دگا باز اس سے اکھار پھینکے جائیں گے امی امسال کی کتاب باب نمبر تین نوجوانوں کو نصیحت آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تلا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تُو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تُس سے جدہ نہ ہوں تُو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تُو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اکلمندی حاصل کرے گا سارے دل سے خدا مند پر توقع کر اور اپنے فہم پر تک کیا نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا تُو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن خدا مند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا مند کی تازیم کر یوں تیرے کھتے خوب بڑے رہیں گے اور تیرے حوز نئی میعہ سے لپریز ہوں گے اے میرے بیٹے خدا مند کی تنبیہ کو حکیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بزار نہ ہو کیونکہ خدا مند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مباری کا وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کی حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نزید اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے پائے ہاتھ میں دولت و عزت اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راست سلام تکے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے خدا مند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گھراؤ کے سوتے پوٹ نکلے اور افلاق شمرم ٹپکاتے ہیں آئے میرے بیٹے دنائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دے یوں وہ تری جان کی حیات اور تیرے گھلے کی زینت ہوں گے تب تو بے کھٹ کے اپنے رستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نا شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئیں کیونکہ خدا من تیرا سہارہ ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا بلائی کے حق دار سے اسے دریکھ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا اب جا پھیر آنا میں تجھے کل دوں گا اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ ماننا جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچ جایا ہو تو اس سے بے سبب جگڑا نہ کرنا تندخو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ کچھروں سے خدا منت کو نفرت ہے لیکن راستباز اس کے محر میں راز ہے شریروں کے گھر پر خدا منت کی لانت ہے لیکن سادکوں کے مسخن پر اس کی برکت ہے یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھا مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے دنا جلال کے وارث ہوں گے لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی آمین